سلام علیکم بچو آئے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اب ہم اس ٹیٹو میں ہم لوگ پڑھیں گے فرسٹ پارٹ کے ریلیشنز ڈیوٹی ٹھیک ہے میں نے ڈائیگرامز بنا کے اس کو ایزی کرنے کوشش کی ہے جو میں نے بیٹی سے دیکھے کچھ ڈائیگرامز بنائیں گے میں آپ کو اس سے بھی سمجھاؤں گی اور ایٹلس سے بھی سمجھاؤں گی کیونکہ جب آپ لوگ ایک دفعہ اپنے ہاں سے ڈائیگرام بنا کے ڈراؤ کر لیتے ہیں اور اس کو ایٹلس سے بھی دیکھ لوگی نا تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو اپنے ہاتھ میں کوپی پینسل لازمی لکھا کریں جب آپ لوگ پڑھے ہوتے ہیں تو جو ڈائیگرام جس سے ہوتی ہے اس کو فوراں سے ڈراؤ کر کے دیکھ لیا کریں کیونکہ ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز ہمیشہ آ جاتی ہے تو ہم ریلیشنز کی طرف چلتے ہیں فرسٹ پارٹ جو ہے وہ بیسکل اس کا لیول کیا ہوتا ہے وہ ایل ون پارٹ ایل ون کے لیول پر یعنی کے لمبر برٹی برا جو ہوتے ہیں اس کے لیول پر ہوگا اور ایل ون ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے نائن ڈیجنز اپ ڈومین بھی دیکھا ہو تو اس میں ٹرانس پائلورک پلین جو ہوتی ہے وہ ایل ون کے لیول سے ہی گزرتی ہے ٹھیک ہے ایل ون ایڈا ٹرانس پائلورک پلین یہ آپ نے یاد اکنا ہے مومن ایم سی کو پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں بھی یاد ایتا تو اٹس ہوکے اس کے بعد اب ریلیشنز میں نے جیسے آپ کو پچھلی ویڈیو پر بتایا تھا کہ ہم نے دو طرح کی ریلیشنز پڑھنے ہیں کہ پیرٹونی ہے ریلیشنز بھی پڑھنے اور وسرل ریلیشنز بھی پڑھنے ہیں تو جو پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ پانچ سنٹی میٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کے دو انچ کا اور ایک انچ جو ہے وہ ڈائی سنٹی میٹر کے برابر ہوگا تو پہلا 2.5 سنٹی میٹر جو ہوگا نا وہ ایم فور موبائل ٹھیک ہے اور آئی فور موبائل ٹھیک ہے ایم آئی سے آپ نے یہاں رکھ لینا ہے اور جو سیکنڈ 2.5 سنٹی میٹر سیکنڈ ہاف اس کا ہو جائے گا وہ فکسٹ ہوگا اور ریٹرو پیرٹونیل ہوگا ٹھیک ہے اور جو پس 2.5 سنٹی میٹر ہے اس کو اوپر والے ایج سے کیا ہوتا ہے کہ لیسے کر کے لیسر رومینتا نکل رہا ہوتا ہے اور نیچے والے ایج سے کیا ہوتا ہے کہ پیرٹر رومینتا نکل رہا ہوتا ہے یہ اٹیشمنٹ ہوتی ہے یہ خیدمی آپ نے یاد رکھیں اب ب公ائل کے لیسر ریلیشنز پڑھیں گے انٹیریلی کو جے پہرانے ایک لیٹر لوگ ہوتا ہے پڑھنے پڑھیں گے اس کے لارے شرطCon پولا کرچھیں گے یہاں hust responder بلتےater اس کے سن فیرلیس دیائے کرتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں اس کے پسٹیرل ریلیشنز پسٹیرل ریلیشنز میں اپنے دیو سے یاد اکنے ڈی ایوی ڈاکٹ آرٹری وین ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سارے پورٹا ہپیٹس کے پارٹ ہیں یہ تینوں ٹھیک ہے پورٹا ہپیٹس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹ آرٹری وین یعنی کہ بائل ڈاکٹ ہپیٹس آرٹری اور پورٹل وین ہوتی ہے ٹھیک ہے اور گیسٹوڈیوٹینل آرٹری اس کے پیچھے سے گزرتی ہے اور انفیرر گانا کیا اب اس میں دو آرٹریز آپ نے کیسے یاد اٹھنی کہ سیلیک ٹرنگ سے کومن ہپیٹس آرٹری نکلتی ہے ٹھیک ہے اس کی تھرڈ برانچ ہوتی ہے سیلیک ٹرنگ کی آپ کو جو پچھلے سیلیک ٹرنگ والا لیکچر ہے اس میں لازمی دیکھئے گا اس میں میں نے یہ برانچز بتائیں گے بر ڈیٹیل کے ساتھ سیلیک ٹرنگ سے کومن ہپیٹس آرٹری نکلے گی پیچھے گست ایت دیکھوں گے اس küçük توちょوریٹ اٹھنی یہ سارے نکل پیچھے گزر ہوں گے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے آگے ڈیوڈینم بنائی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے پیچھے سے اسٹرکچرز ہیں دیکھے گسٹریاں بدل وہا زیادہ کر رہی ہے پروپر نوپیٹس آرٹری یہ گسٹریاں رچی یہ یہ ہے کومن ہپیٹس آرٹری اور یہ سیلیک ٹرنگ ہے ٹھیک ہو گیا اور پیچھے سے یہ پورٹل گئی تو اس طرح آپ نے یہ آت رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کے اوپر اب ہم نے سپیریر اور انفیریر ریلیشنز پڑھنے ہیں یہ سٹمیک ہے یہاں سے آگے دیوٹینم سٹارٹ ہو جاتی ہے نا تو یہ اس کا پرس پارٹ ہے دیوٹینم کا اب ہم نے اس کے سپیریر اور انفیریر ریلیشنز پڑھنے ہیں انفیریرلی تو سیمپل ہے کہ اس کے اندر کیا پڑا ہوگا ہے یہاں پہ ہیٹ آف پینکریاس پڑھا ہے تو انفیریرلی یہ سادہ سے عادت نہیں ہے اب اس کے اوپر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو لیور اور سٹمیک کے درمیان میں ہمیں پتہ ہے کہ لیسر سیک پڑھا ہوتا ہے اور لیسر سیک کو گریٹر سیک سے کون سا فورامین جوڑتا ہے اپیپلویگ فورامین جوڑتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں کہاں پڑھی ہوگی ڈیوڈینم کے اوپر والی سائٹ پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں اور یہ لیور اور سٹمیک کے درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے اپیپلویگ فورامین ہے یہ پیچھے چلا جائے گا تو یہ لیسر سیک بن جائے گا اپس میں جو اپننگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہم اپیپلویگ فورامین ہے تو اب میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں اب آپ نے یہ ریلیشنز کیسے یاد رکھنے مطلب کیسے بتا رگے گا کہ یہ انٹیریر ہے یا سٹیریر یاد رکھنے آپ نے یہ پہلے ڈیاغرام دیکھنی ہے ٹھیک ہے اب جس طرح آپ ڈیو ڈینم کا فرس پارٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کون کون سے ریلیشنز بتانے ہوں گے اس کے آگے سے کیا گزر رہا ہے اس کے پیچھے سے کیا گزر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر کہہ رہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے کیا گزر رہا ہے اس کے نکے سے کیا گزر رہا ہے تو ایک دفعہ بیٹلس سسارکیز ہم ریوائز کرتے ہیں کہ انٹیریر لی کیا تھا گال بیٹر اور کارڈریٹ لوگ تھا پسٹیریر لی کیا گزر رہا ہے یہ پوٹا ہیپیٹس میں سے جبنے سٹرکچر گزرتے ہیں پروپر ہیپیٹک آرٹری کومن بیلڈکٹ اور پوٹل بین ٹھیک ہو گیا اور ساتھ کیا تھا اس کے گیسٹوڈیوٹینل آرٹری اور اس کے پیچھے ہی انفیریر بینہ کے لئے پڑی ہوتی ہے اوکے یہ ہو گئے اس کے پسٹیریر ریلیشنز انفیریر لی ہمیں پتہ ہیں کہ یہاں پر ہیٹ آف پینکریاز ہوتا ہے اور یہ سپیریر لی کیا ہے اپیپلوک فورامن اس کو امنٹل فورامن بی یا فورامن آف منسلو بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کی ہوگے انٹیریر ریلیشنز آئیو پاک سب لوگ کو سمجھ کر دی ہوگی اور نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ سیکنڈ پارٹ کے ریلیشنز پڑیں گے